یہ والا نارو کافی زیادہ ماستہ ہے اور کافی دیر سے اس مادی کے پیچھے لگے ہوئے اور تنگ کر رہے ہیں اس کو یہ فل مستی میں آیا ہوئے آج کل ہمارے کبوتر بہت دور تک دانہ کھانے کے لیے آتے ہیں میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اتنے دور بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ سامنے دیکھیں یہ اتنے دور آ جاتے ہیں جہاں پہ اقبال بھائی لوگوں کا گھر ہے اقبال بھائی لوگوں کا گھر ہے یہاں پہ سامنے جو بگ زو چینل والا اقبال بھائی نے اس کے پاس فینسی کبوتر ہیں یہ ان کا گھر ہے اور یہاں پہ ہمارا گھر نظر ہی نہیں آتا ہمارا گھر ان گھروں کے پیچھے بھی چھپ گیا ہے تو یہ کافی زیادہ دور آ چکے ہیں اور اس وقت نے یہاں پہ کپاس لگی ہے اس جگہ پہ یہ اس وقت موجود ہیں اور سارے یار بڑے زبردست قسم کا دانہ کھا رہے ہیں اور یار دیکھیں کس طرح سے تقریباً یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تقریباً تیس چالیس کبوتر سے آئے ہوئے ہیں یار سارے اوڑ پڑے ہیں میں نزدیک آیا ہوں تو سارے اوڑ پڑے ہیں ابھی یہ سیدھے گھار جائیں گے شاید یہ واپس مرنے کی کوشش کریں لیکن سیدھے گھار جائیں گے اور گھار دیکھیں کتنے دور تک جاتے ہیں اور وہاں تک جب جائیں گے تو یہ نظر بھی نہیں آئیں گے لیکن ایک چکر یہ میرے اوپر سے لگائیں گے اور پھر یہ سیدھے گھارج والی سائٹ پہ جائیں گے اور یار دیکھیں نا کتنے دور آ جاتے ہیں آپ اندازہ لگائیں یہاں پہ اور آج کل تو یہ کافی زیادہ دور جانا شروع ہو چکے ہیں جہاں پہ یہ اس سائٹ پہ جو آپ کو وہ والے گھر نظر آ رہے ہیں ان گھروں سے بھی پیچھے جانا شروع ہو چکے ہیں اور ہمیں ڈار رہے ہیں کہ یار کوئی ان کو پکڑ نہ لے کیونکہ آج کل بچے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں چھوٹے بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں وہ دو والے اس سائٹ پہ آ رہے ہیں اور ابھی دیکھیں نا کتنے دور چلے گئے ہیں کبوتروں کو کچھ بچے بھی ہمارے پاس اس وقت نکلے ہوئے ہیں وہ بھی یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور ایک انڈا کریک پڑ ہوئے تھا ایک سے بچے نکل رہا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد ہمارے کبوتر ما شاء اللہ بہت ہی زبردست قسم کی ان کی پرہ ریسٹ چال رہی ہے اور ہمارے فینسی کبوتر جار جو نارا ہے نا فینسی پیمورین کا پیمورین میل بلیو پیڈ اس کا کیا ہوئے یہ دیکھیں نا دوستو مرگی کے اوپر چوزے ہم سواری کر رہے ہیں ماشا اللہ اور اندر چلتے ہیں نا اور ہم خرگوش بھی لے کر آئے ہیں ابھی ہمارے خرگوش ہو گئے ہیں ٹوٹال کتنے چھے اور دو آٹھ خرگوش ہمارے ہو چکے ہیں چھے مادیاں اور دو نر یہ ساتھ ہو چکے ہیں اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ہمارا یہ پیمورین میل ہے دوستو یہ ایضا کیا کہہ رہی ہو ایضا بیٹی مجھے بلا رہی ہے کہتی ہے ابو 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 کیا کہہ رہی ہو یہ چیز کھا رہی ہے اچھا یہ دیکھیں نا پیمورین میل رات کو بارش ہوئی تھی ماشا اللہ اور دیکھیں نا ہمارا پیمورین میل اور یہ جوڑا بن رہا ہے دوستو دیکھیں نا ابھی یہ مستی کھا رہا ہے تو وہ دیکھیں ماشا اللہ کتنے خوشی کی بات ہے کہ ہماری وہ والی مادی ہے دیکھیں نا مادی آگے سے جواب دے رہی ہے تو یہ جوڑا لگ جک ہے ہمارا پیمورین میل بلیو پیٹ اقبال بھئی اگر ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو اقبال بھئی ماشا اللہ آپ نے جو پیر دیا ہے بگزو چینل اقبال بھئی کو مخاطب کاروں انہوں نے جو دیا ہے تو ماشا اللہ جوڑا ہمارا لگ جکا ہے یار اقبال بھئی آپ نے بتانا ہے کہ جوڑا یہ لگ جکا ہے یا نہیں لگ جکا آپ لوگ آپ نے نیچے کومنٹ میں لازمی بتانا ہے ماشا اللہ دیکھیں مادی آگے سے جواب دے رہی دوستو بہت ہی خوشی کی بات ہے یار میرے ایک لاکھ رپے والے جو پیر ہے وہ اس وقت پیر بن رہے جوڑا بن رہے بہت جلد انڈے آ جائیں گے تو یار ان کا انڈہ ایک ایک پتہ ہے کتنے کا ہے پچاس پچاس ہزار کا ایک انڈہ ہے سمجھیں میرے لیے تو پچاس ہزار کہنا باقی جو بھی ہو ماشا اللہ مادی آگے نیچے چونچ نیچے کار رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پیر لگ جکا ہے اور یار مجھے بہت زیادہ دوستو خوشی ہو رہی ہے یقین کریں اندر سے خوشی ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں ماشا اللہ ہمارے خرگوش آگے آ رہا ہے تو خرگوشوں سے یہ بلکل نہیں ڈرتے یہ دیکھیں ہمارا میل کال بیمار ہوا تھا صبح کے ٹائم بخار ہوا تھا اور کال میں بہت زیادہ پریشان ہوا تھا لیکن ابھی ماشا اللہ بلکل فٹ ہو چکا ہے آگے اس نے بیلون بھی بنایا ہوئے اور مادی آگے جواب دے رہی ہے تو مطلب یار ان کے لئے ہم تقریباً پانچ چھے کھوڑے نیچے بنائیں گے پانچ چھے کھوڑے اوپر بنائیں گے تو ماشا اللہ دیکھیں نا مادی نیچے چونچ نیچے کر رہی ہے تو مطلب ان کی ہو گئی ہے ٹھیک ہے ان کی شادی ہم نے کروا دیئے اور جلد ان کے بچے آنا شروع ہو جائیں گے یہ بھی انشاء اللہ پیر ہوگا یہ بھی نارمادی ابھی ان کا کنفارم نہیں ہے جو میک پائی ہیں ہمارے نارمادی ہیں لیکن میک پائی جو ہے نا میک پائی ابھی تک نارمادی کا کوئی کنفارم نہیں ہے ٹھیک ہے تو بارہن یہ تو نارمادی ہیں اور ماشا اللہ اس وقت مادی ریسپونس کرنا شروع کہاتی ہے باقی آر اندر چلتے ہیں اور اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے جو جنگلی کبوتر ہیں یہ جنگلی میں ان کو اس لئے بولتا ہوں کیونکہ یہ گھار سے باہر دانہ چکنے کے لئے جاتے ہیں اور یہ جنگلی کبوتروں کی طرح زمین والے کھڑے میں رہتے ہیں تو یہ اندر چلتے ہیں جو چکس بیبی چکس ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کی کیا حالات چار رہے ہیں یہاں پہ ساتھ پڑ نیچے اترنا بھی تھوڑا سا مشکل ہو جاتے ہیں کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں بیٹھے وغیرہ لگ جاتی ہیں کیونکہ سب سے پہلا کھڑا جہاں پہ میں آپ کو سب سے پہلے بیبی چکس دکھاتا ہوں وہ ما شاء اللہ اس حالت میں موجود ہیں اور یار یہ دیکھیں کلر کس طرح کھایا یار ایک جنگلی کبوتروں جیسا کلر اور دوسرا بالکل سفید یار عجیب ماجرہ نہیں دوستو آپ لوگوں نے لازمی شیئر کرنا کومیٹس میں بتانا ہے کہ یار کیا چکر بنائے یہ آپس میں دونوں ایک ہی کلر کے ماں باپ ہیں لیکن ان کا بچہ کس طرح سے آیا اور یہ دیکھیں ما شاء اللہ یہ بھی بالکل فیٹ بیٹھ ہوا ہے اور صبح صبح انہوں نے اتنا کھلایا ہوا ہے زمین سے دانہ چوک کیا دیں اور صبح صبح اتنا کھلا دیتے ہیں آگے چلیں اس سائیڈ پہ ما شاء اللہ یہ بھی بالکل زبردست قسم کا ان کا یہاں پہ سب کچھ ہے اور یہ بھی اس کے ماں باپ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یہ بھی ما شاء اللہ بالکل فریش بیٹھے ہوئے اچھی گروہ تھی ان کی جا رہی ہے ما شاء اللہ اور آگے چلتے ہیں اس سائیڈ پہ یہ دو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے دوبارہ انڈوں کی تیار کی ہوئی ہوگی اور یہ جوڑا بیٹھے ہوئے اس کے بعد اس سائیڈ پہ دو بی بی چکس بی بی پیجن بی بی پیجن کریں اور ابھی ما شاء اللہ اس سائیڈ پہ چیک کریں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنا پیارہ کلر نہیں آیا یہ دیکھیں اس کا کتنا پیارہ کلر آیا ما شاء اللہ یہ دیکھیں میں آپ کو نیچے چھوڑ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنا پیارہ کلر آیا اس قسم کے کبوتر بچے جب نکلتے ہیں وہ مجھ بہت پیار لیتے ہیں یہ اس کلر کا ہے اور اس کے ساتھ وہ اس کلر کا یہ دیکھیں اس کا اور کلر ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں نیچے لڑائی ہو رہی ہے دوستو یہ دیکھیں کبوتروں کے آپس میں لڑائی ہو رہی ہے اور کس طرح سے لڑائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں دوستو تیری خیر تیری خیر یہ تو پوری جنگ والا محول بنو ہے خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے اور یہ جیک کر اس سائیڈ پہ دو بچے پڑے ہوئے یہ تو وہی لائن ہے بھول کیوں آگے چلتے ہیں یہاں سے شروع کرتے ہیں اس سائیڈ پہ ماشاءاللہ جو چکس نکلے ہوئے تھے وہ ماشاءاللہ کتنی گروت اچھی گروت کر رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح سے کتنے پیارے لگ رہے ہیں آگے چلتے ہیں اور ان کے ماں باپ ان کے بہت اچھی خاطر کر رہے ہیں مطلب ان کے پوٹے چک کریں تو آپ اندازی نہیں لگا سکتے کہ کتنا پوٹا یہ انہوں نے بھرا ہوئے آگے چلتے ہیں اس سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ نیچے آجیں یہ دو کلپرے نکلے ہوئے ہیں کالے پر اور یہ اس طرح کے کبوتر مجھے بہت اچھ لگتے ہیں کالے پر یہ جس طرح آسمانی فلائر کبوتر ہوتے ہیں اس طرح کے چکس نکلے ہوئے ہیں اور بی بی جان ماشاءاللہ یہ بھی تیار ہونے والے ٹھیک دس دن کے بعد ہمارے پاس یہ اڑنے کے قابل ہو جائیں گے اس نے بھی فیدرز نکالنا شروع کر دیا جو مہاں باپ کا اکیالہ تھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں اس سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ کیا پڑ ہوئے بھائی اس کی نیچے دوستو ماشاءاللہ یہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے کبوتروں کے چکس نکلنے والے ہیں یہ دیکھیں ایک نکل ہوا ہے دوسرا تازہ تازہ انڈے سے باہر نکل رہا ہے اور اس کبوتر کا نکل رہا ہے ماشاءاللہ آگے چلتے ہیں اس سائیڈ پہ اور یہ پاموز والا کبوتر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پاموز والا کبوتر اس کے پاؤں کے اوپر دیکھیں پہنچی ہیں اس کی جو ماں ہے یا باپ ہے اس کے پاؤں کے اوپر اسی طرح سے پاموز ہیں فینسی کبوتر میں نے جو آپ رکھے ہوئے تھے پالے ہوئے تھے میرے رکھنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ لوگوں کو یہ چیز بتاؤں کہ یار میں نے ایز ای بزنس اور ایز ای ویلوگنگ کبوتر شوق کے لیے بھی رکھے ہوئے اور میں نے بزنس کے لیے بھی رکھے ہوئے تو ماشاءاللہ یہ والا جو پیر ہے دوستو اس کی قیمت تقریباً ایک لاکھ رپے چلتی ہے ایک لاکھ سے اوپر بھی ہوتی ہے نوے ہزار تک بھی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ اس طرح کا جو شوق ہوتا ہے نا اس کا یہ فائدہ ہوگا مجھے ابھی دیکھیں نا مادی فل ریسپونس دے رہی ہے نار کو تو یہ ابھی پٹھی ہے بالکل تازی پٹھی ہے دیکھیں آگے جواب دے رہی ہے اس کو تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے نا کہ ویلوگنگ بھی کرے بندہ اور ساتھ ساتھ فائدہ بھی ہو اور آپ لوگوں کی بتا جائے کہ یار فضول میں شوق نہیں کرنا چاہیے اس وجہ سے مجھے تو بہتری زیادہ شوق ابھی مطلب میں ویلوگنگ کر رہا ہوں یوٹیوب پہ کام کر رہا ہوں تو یار یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں لیکن یہ ہے کہ میرا ابھی کتنا زیادہ فائدہ ہوگا یہ دیکھیں مادی اوپر جا کے بیٹھ چکی ہے اور وہ اوپر جا کے مستی بھی کر رہی ہے تو بہرحال یہ ہے کہ یہ میرا فائدہ بھی ہوگا ابھی یہ اوپر والے کبوتر ہیں وہ بیس بائیس پچیس ہزار کا پیار ہوتا ہے اور وہ یہ نار بھی پیچھے پیچھے جا رہا ہے دیکھیں نا وہ تیرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا شیر تیرے جلوے یار ماشاءاللہ ابھی وہ مادی اوپر گئی ہے نا یہ مستی کی وجہ سے پیچھے پیچھے جا رہا ہے تو ابھی ان کو نا ان کے اوپر خاص توجہ دی جائے کہ کالیجہ بیمار ہوا تھا میں کافی پریشان ہوا تھا اور آج یہ فل مستی میں اس نے بیلون بنایا ہوئے تو انشاءاللہ یہ کافی جلدی پیار لگ جائے گا اور یار یہ چیز چلتی رہتی ہے یوٹیوب یہ چیز سارے چلتی رہتی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم ہمیں ویلوگنگ ایسی کرنی چاہیے جس کا فائدہ ہو بہرحال آج یہ پیار لگ جائے گا کال لگ جائے گا پرسوں لگ جائے گا انڈے دے دیں گے پھر اس طرح سے ہم کام کو انشاءاللہ بڑھاتے جائیں گے اقبال بھائی کا ہم بہت زیادہ شکریہ دا کرتے ہیں بیگ زو چینل والے کا انہوں نے ہمارے ساتھ کافی زیادہ تعاون کی ہے اور انہوں نے ہمیں شوق دوستو یہ جو شوق ہے یہ جو کبوتر ہے دنیا کے سب سے بڑے کبوتر ہیں اور کوالٹی وائز سب سے اچھی کوالٹی کے کبوتر ہیں اور ڈرائریکٹ انہوں نے مجھے یہ کام شروع کروایا مطلب یہ کام کوئی عام کام نہیں ہے کچھ لوگ سیدھی بات ہی نہیں بتاتے وہ صرف اور صرف اپنی چیز سیل کرتے ہیں تو یہ ہے کہ ہم نے یہاں سے کام شروع کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا کام چل پڑا ہے شروع سے ہی مطلب یہ میک پائیاں ہیں وہ ستہ رسی ہزار والے جو پیئر ہے اس کے بعد یہ جو لاکھ روپے والے پیئر ہے اس کے بعد یہ تو خیر گفت ملے یہ کوالٹی وائز یہ اچھی چیز نہیں ہوتی مطلب یہ بیس پچیس ہزار کا پیئر تو بیک جاتے ہیں نارویج کا میک پائی فل اچھی کوالٹی والے جو دنیا میں مقابلے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں اور یہ جو دنیا کا سب سے بڑا کبوتر جو کے جو بڑے بڑے کلاب ہوتے ہیں وہاں پہ جو ٹورنمیٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ نمائش ہوتی ہے اس میں اس کبوتر کو سب سے زیادہ پرموٹ کی جاتا ہے اور اس کا سب سے زیادہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے مطلب یہ دنیا کا سب سے بڑا کبوتر ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں اس کی کیا ویلی ہوگی تو بارحل اکبال بھائی نے ہمیں جو یہاں سے کام شروع کریا ہے تو ایڈوانس لیول پہ کام شروع کروایا ہے ہم میں نے کوئی دھکی نہیں جائے ڈائریکٹ میں نے ان سے سیکھ ہے سار کچھ انہوں نے بتایا ہے تو بارحل ہمارا کام چال پڑا ہے امید کرتا ہوں کہ دوستو یہ والا ویلوگ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر ویلوگ پسند ہے تو ویلوگ کو پس لائک کرتے ہیں اور ہمارے اس چینل پہ انڈوبرہ دویلوگ کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھی گا دعا ہمیں یاد رکھی گا اللہ حافظ